آج ہم بات کریں کہ ایسے جانور کے بارے میں جن کے شکار کرنے اور شکار سے بچنے کے طریقے اتنے ملفرد ہیں کہ ان کے مخالف لچار رہ جائیں کیلیفورینی زمینی کلہری اس چھوٹے سے جانور کا بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے امریکہ میں کیلیفورینیاں، مغربی ایریکون اور مگرین وارڈا کے جنگلات اور چراغاہوں میں رہنے والے اس قسم کے کلہریوں کے ایک فتریلے علاقے اور گہری وادیاں دونوں ایک جیسی ہیں لیکن ان کے گھروں لیکن ان کے گھر کے کھلے ہونے کی وجہ سے انہیں ہمیشہ شکار ہونے کا خطرہ رہتا ہے ایک دشمن ریٹل سنیک یا چکی ناغ ہے ایسا سامپ جو سون کر شکار کرتا ہے اور اگر ایک مرتبہ پیچھے کرنا شروع کر دے تو نشانے کا بچنا تقریباً ناممکان ہوتا ہے لیکن کلیفورینیان زمینی گلہری کے پاس اپنے دشمن کو پیو کو بنانے کے ایک چلاک طریقہ ہے انہوں نے ریٹل سنیک کی کینچلی کو اپنے اوپر سمال کر سامپ کی بو سے اپنی بو کو ڈکنا سیکھ لیا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عمل گلہریوں نے نسل در نسل سیکھا ہے اور یہ خوشبو کسی بھی ہوشیار گلہری کے سامپ سے بچنے کے لیے لازمی ہے سیدھا سی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں شکریہ